اسلام علیکم ٹاپ 5 یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین ہم سب انفارمیشن کی دنیا میں رہ رہے ہیں اور انٹرنیٹ نے تو انسانی زندگی بہت ہی آسان بنا دی ہے ایک معمولی سی کلک کی بدولت ہم کسی بھی چیز کے مطالق ایک کثیر تعدد میں معلومات اکٹے کر سکتے ہیں بچے بھی آج کل چوٹے سے چوٹے چیزوں کے مطالق سب کچھ جانتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود سوچل میڈیا آپ سب کو ڈیلی سپرائز کرتا ہی رہے گا اس ویڈیو کی مزید ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ایک چوٹی سی گزارش کریں گے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں موجود پانچ دلچسپ اور یونیک چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو نمبر پانچ ناظرین ہم روزانہ کی بنیاد پر کچھ نکٹ ٹائپ کرتے ہیں کسی کو پیغام بیجنا ہوتا ہے یا انٹرنیٹ پر ضروری ڈاگمینز بنانی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی ٹائپنگ سپیڈ زیادہ اور کچھ کی بہت سلو ہوتی ہے لیکن آپ جو اس وقت سکرین پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس شخص کا نام سین ورونہ ہے اور یہ دنیا میں سب سے تیز ٹائپ کرنے والا انسان ہے اس کی ہاتھ کی بارڈ پر کسی مشین کی طرح چلتی ہے ایک کانٹس میں اس کے سامنے ورڈز لکے آ رہے تھے اس ورڈز کو پڑھ کر اسی نیچے ٹائپ کرنا تھا یہ بہت ہی مشکل کام ہے لیکن اس آدمی نے ایک منٹ میں 163 ورڈز پر کر ٹائپ پی کر دیئے جو کہ یہ ایک ورلڈ ریکارڈ تھا نمبر چار ناظرین آپ لوگوں نے مچیروں کو مختلف انداز میں مچلیاں پکڑتے دیکھا ہوگا کوئی جال کے ذریعے تو کوئی ہک کے ذریعے لیکن کیا آپ لوگوں نے کبھی پرندوں کے ذریعے مچلیاں پکڑتے دیکھا ہے سننے میں تو یہ بات بہت ہی عجیب لگتا ہے لیکن آپ اس وقت اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جس میں کچھ کشتیوں پر کئی پرندے سوار ہو کر جا رہے ہیں دراصل یہ مچیرے ہیں یہ پرندے بھی انہیں کے ہیں مچلیاں پکڑنے کا یہ انوکہ طریقہ چائنہ میں استعمال کیا گئے تھا جہاں پر مچیرے ان پرندوں کے ذریعے مچلیاں پکڑتے ہیں یہ ان پرندوں کو سمندر میں چوڑ دیتے ہیں اور یہ پرندے مچلیوں کا شکار کر کے اپنی مالک تک پہنچا دیتے ہیں نمبر تین ناظرین یہ جو سین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسے پہلی نظر میں دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی میجک ہو لیکن ایسا نہیں ہے یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اصل میں صرف ایک اپٹیکل ایلوجن ہے یہ جو اوبجکٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسے فرینل لینڈز کہا جاتا ہے یہ لینڈز چیزوں پہ پڑھنے والی روشنی کو ری ڈائریک کرتا ہے جس سے بہت ہی انکریڈیبل اپٹیکل ایلوجن پیدا ہو جاتی ہے اس کو ہوریزنٹلی اور ورٹیکلی پوزیشن پر رکھنے پر آپ کو الگ الگ چیزیں نظر آئیں گی یہ لینڈز پلاسٹک سے بنائے جاتے ہیں یہ آپ کو صرف مینجر سائز میں دیکھنے کو ملے گی اس کا سائز ایک ریڈٹ کارٹ جتنا ہوتا ہے جسٹ ایمیجن اگر یہ لینڈز بڑے سائز میں ہوتا ہے اس سے تو پورا بندہ ہی غائب کیا جا سکتا ہے یہ سچ میں کمال ہے نمبر دو ناظرین عام موٹر بائک اور ہیوی موٹر بائک کا مینڈ ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ ہیوی موٹر بائک میں بہت ہی پاورفل انجن لگائی جاتی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی کسی بائک کے اندر جہاز کا انجن دیکھا ہے یہ جو عجیب و غریب بائک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے ڈیزینر کا نام تارسو مارکویس ہے یہ ایک فارمر پائلٹ تھے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک بلکل ڈیفرنٹ کنسپ بائک بنانا چاہتے تھے جسے دیکھ کر لوگ یقین ہی نہ کر سکے کہ یہ ریال بائک ہے اسی لئے انہوں نے اس کی اندر کونٹیننٹل ائرکرافت کا وی سٹس انجن فکس کر دیا مارکویس کا خیال تھا کہ عام بائک بہت ہی بورنگ ہو چکے ہیں اور ایک ایسی بائک بنانی چاہیے لیکن یونیک اور پاورفل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک گریٹ لپ اور ساؤنڈ بھی رکھتی ہو اس بائک کا انجن تین سو ہارس پاور رکھتا ہے اور اس میں چتیس انچ کے دو ہابلس ویلز بھی لگائے ہیں ان پر کور نہ ہونے کی وجہ سے اس بائک کو آف رونڈ اور پانی والی جگہ پر نہیں چلا سکتے اسے صرف سمودھ اور آئیڈیل روڈز پر ہی چلایا جا سکتا ہے نمبر ایک ناظرین یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ گوگل میپ کی مدد سے ہم دنیا کے ہر جگہ کو دیکھ سکتے ہیں پر چاہے وہ ہمارے آس پاس کا علاقہ ہو یا دنیا کا کوئی اور کونہ گوگل سے کوئی بھی چیز نہیں چپ سکتی لیکن کچھ عرصہ پہلے ہسٹری کے ایک سٹوڈن نے میپ پر سرچ کے دوران ایک بہت ہی میسٹریس پلیس دریافت کی تھی یہ سمندر کی سطح پر گوگل میپ سے سرچ کر رہا تھا کہ اسے میگزیکو کے گلف کے نیچے ایک اور ہی دنیا نظر آئی اس جگہ کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے یہاں پر صدیوں پہلے ایک اور دنیا آبد یا پھر یہاں پر ایلین کا بسیرہ ہو لیکن اصل میں یہ جگہ ایک کورل نصری ہے یہاں پر سمندر کے محولیاتی نظام کی ریسرچ کی جاتی ہے اور اس کے دیکھ بال بھی کی جاتی ہے اور یہ کم بڑے بڑے سائنٹس مل کر کرتے ہیں اینیوے جو بھی ہو پر یہ جگہ بہت ہی مسٹریریس لگتی ہے